پاکستان کے آئین کے ساتھ کھلوار کیا اور یہ کہتا ہے کہ رات کو بارہ بجے سپریم کورٹ کیوں کھولا یہ آئین چکنی کرنا چاہتا تھا آئین کو اپنے پیر اترے رو دھنا چاہتا تھا اور اس دن آئین پاکستان کی آستاری کے لیے سپریم کورٹ کی دروازے کھلے اور یہ پاکستان کی جیت ہوئی ورنہ اگر ایسا نہ ہوتا تو آج پاکستان میں کوئی آئین نہ ہوتا یہ کہتا تھا کہ میں کشمیر کا وکیل بنوں گا میں پاکستان کا وکیل بنوں گا دنیا میں نہ یہ پاکستان کا وکیل بن سکا نہ یہ کشمیر کا وکیل بن سکا تو بڑا افسوس نہ کپیلو ہے کہ آج یہ ہارا ہوا شخص اب جاتے جاتے پاکستان کے اداروں پاکستان کی آئین پاکستان کی سلامتی کے ساتھ گناونا مزاق کر رہا ہے لیکن بہت جلد انشاءاللہ اس کو اپنے سارے گناہوں کا حساب دینا ہوگا میرے بزرگ تھے وہ پارٹی کا تعلق بعد میں تھا اور بہت ایک عزت پیار محبت کا محتفظ تعلق تھا تو آج کی فاتحہ کے لئے آئے اللہ تعالیٰ ان کو کھروٹ کھروٹ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اور ان کی بہت قربانیاں ہیں ایک بہادر انسان تھے اور ہم سب نے جانا ہے لیکن یہ جو افسوسناک پہلو ہے ان کی موت کا اس کی پوری تحقیقات ہوں گی ایفرے کردار تک پہنچائے جائے گی یہ جو امیہ نبی صاحب ہے امیہ نبی صاحب پچھلے دس سال سے پارٹی کے لئے کام کر رہے ہیں سیکنڈ دفعہ ایمٹری بنی ہیں ہمارے پاس پاک مزنزلہ میں نون لیگ نے محشاہ کو محبت دی ہے یہاں سے ابھی تک کوئی منسٹری ہمارے پاس نہیں ہے اگر مستقل میں کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نوجوان ہے اور ان کا حق بھی سال سے محروم ہے جبکہ ہمیشہ فاق پتل سے اس نے بھی کونٹرینسٹ کیا اور آپ ترین دیکھ لیں گیا دواز شریف صاحب سے اور شہباز شریف صاحب آپ کی بھی مرحبت شریف صاحب میرا نام سیلیل احمد ہے لہتی بالپر سے دوہزار دس میں پیدل گیا تو اب بیہ شباز شیف کے نام پر میں نے بچپن بلیڈ کی بودریں اپنی دی میرے پاس بھی دوزار دس میں میں آپسکہ کچھ نہیں مانگتا مجھے میری وہ والی قائدے مہدرم یہ اشباز شیف دوزار دس میں جو مجھے ٹی ایم اے میں ملازمت دی دارہ میری وہ بات کرا دیں ورنہ یہ عمل تو میں کرتا ہی رہوں گا میں انشاءاللہ میں چھپن ساوہم سے فسنجری لے کر رہا ہوں میں آخر میں یہ ہی کہوں گا کہ آج مہنگائی نے لوگوں کو زینی مریض بنا دیا ہے اور پنجاب میں بھی تماشا لگا رہا گورنن نے آئین کے ساتھ کھلوار کیا لیکن ہماری قومت کی پہلی ترجیح ہے کہ لوگوں کی زندگی میں آسانی پیدا کی جائے اور انشاءاللہ چند دنوں میں ہم اپنا ایجنڈہ سامنے لے کر آئیں گے اور اس ایجنڈے کا پہلا جو ترجیح ہے وہ عوام کی یہ چیزوں کو سستہ کرنا ہے انشاءاللہ اس کے لئے کبھر کبھر کے ساتھ یہ بہت شکریہ ہے موسیقی